پرس کے بعد ملبرن ٹیسٹ میں پاکستانی ویٹرز کی مایوس کن پرفارمنس 194 رنز پر چھے کھلاری پیبلین لوٹ گئے بابرازم ایک امام الحق دس اور سعود شکیل نو رنز بنا سکے عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسعود کی ففٹیز محمد رزوان 39 رنز کے ساتھ کریز پر موجود دوسرے دن کا کھیل ختم آسٹریلیا نے پہلی ایننگز میں 318 رنز بنائے تھے سائفر کیس میں رہائی کے فوری بعد ایم پیو کے تحت گرفتاری شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے نکلے تو راول پنڈی پولس نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں دھر لیا پی ٹی آئی رہنما کی مضاہمت اہلکاروں نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گرفتاری سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف پرزی ہے شاہ محمود قریشی کا موقف پی ٹی آئی رہنما کو آج ہی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان پری ایم پیو بنیادی حقوق کی خلاف پرزی ہے سپریم کورٹ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا نوٹ اس لے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ کہا سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودری کے خلاف توہین کا کیس الیکشن کمیشن کا چار رکنی بینچ آج اڈیالا جیل میں سامات کرے گا ملزمان پر فرد جرمائد ہونے کا امکان فواد چودری نے کیس کے اوپن ٹرائل کی استعدا کر رکھی ہے پی پی اسی سرگوتا مریم نواز کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا لیگی رہنما مختلف مقدمات میں سزای آفتہ ہے دس تخت بھی جالی ہے کاغذات مسترد کیے جائے درخواست گزار کا موقف بلاول بھٹو کے انے 127 کاغذات پر اعتراضات سابق چیرمن پی ٹی آئی کے کاغذات کی جانچ پرطال آج ہوگی لیگل ٹیم اسکروٹنی کرائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چونتیس بلوچ مظاہرین کی آج ہی شناک پریڈ کا حکم ایس ایس پی آپریشنز پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے کسی کو آپ گود میں بٹھاتے ہیں کسی کے ساتھ یہ سروق کرتے ہیں ان سے زیادہ مظاہرین یہاں آتے رہے آپ سہولتکاری کرتے رہے آپ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کرے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتا چڑھاؤ چھار سو پوائنٹس کمی کے بعد ریکاوری ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انسٹھ ہزار چھے سوپر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے سستہ دو سو بیاسی روپے بیس پیسے کہو گیا سابق وزیر آزم بینظیب بھٹو کا سولوان یوم شہادت مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی تیاریاں مکمل ملک بھر سے جیالو کی آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کارکنوں سے آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا شہید کے مشن کو چاری رکھنے کا ازن پرس کے بعد ملبرن ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹرز کی مایوس کن پرفارمنس 194 رنز پر چھے کھلاری پیولین لوٹ گئے بابر آزم ایک، امام الحقدس اور سعود شکیل نو رنز بنا سکے عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسعود کی ففٹیز محمد رزوان 39 رنز کے ساتھ کریز پر موجود دوسرے دن کا کھیل ختم، آسٹریلیا نے پہلی ایننگز میں 318 رنز بنائے تھے سائفر کیس میں رہائی کے فوری بعد ایم پیو کے تحت گرفتاری شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے نکلے تو راول پنڈی پولیس نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں دھر لیا پی ٹی آئی رہنما کی مضاہمت اہلکاروں نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گرفتاری سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف فرضی ہے شاہ محمود قریشی کا موقف پی ٹی آئی رہنما کو آج ہی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان 3 ایم پیو بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے سپریم کورٹ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا نوٹ اس لے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا مطالبہ کہا سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودری کے خلاف توہین کا کیس الیکشن کمیشن کا چار رکنی بینچ آج اڈیالا جیل میں سامات کرے گا ملزمان پر فرد جرمائد ہونے کا امکان فواد چودری نے کیس کے اوپن ٹرائل کی استعداہ کر رکھی ہے پی پی اسی سرگوتا مریم نواز کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا لیگی رہنما مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہے دستخد بھی جالی ہے کاغذات مسترد کیے جائے درخواست گزار کا موقف بلاول بھٹو کے اینے 127 کاغذات پر اعتراضات سابق چیرمن پی ٹی آئی کے کاغذات کی جانچ پرطال آج ہوگی لیگل ٹیم سکروٹنی کرائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا 34 بلوچ مظاہرین کی آج ہی شناک پریڈ کا حکم ایس ایس پی آپریشنز پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے کسی کو آپ گود میں بٹھاتے ہیں کسی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ان سے زیادہ مظاہرین یہاں آتے رہے آپ سہولتکاری کرتے رہے آپ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کرے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ چھار سو پوائنٹس کمی کے بعد ریکاوری ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سیزائی پوائنٹس کا اضافہ انسٹھ ہزار چھے سوپر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے سستہ دو سو بیاسی روپے بیس پیسے کہو گیا سابق وزیر اعظم بینظیب بھٹو کا سولوان یوم شہادت مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی تیاریاں مکمل ملک بھر سے جیالوں کی آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کارکنوں سے آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا شہید کے مشن کو چاری رکھنے کا ازن ملک بھٹو کارکنوں سے آسف علی زرداری